ہم نے کہا ایک ہی دفعہ میں نویڑ دے انہیں ڈاگرر صاحب سیر ہنگیو ویر مچ ویلکم فر آلائنگ می جی جی آج میرے پاس بہت سی باتیں ہیں کرنے کو سیر لیکن آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ بتانے کو کیونکہ ہمیں کانٹینیویٹی میں چل لیں ہیں اگر اس کی اجازت ہو تو میں سمجھ دے دوں کہ ہم نے ایک سرکٹر سمجھا دیں لوگوں کو دیکھئے آپ سے کچھ نصیر صاحب آئے جن سے ہم نے ایک اوورویو لیا اچھا بھی پہلے یاد ہوگا کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آنے کے بات وہ تو پہلا سب سے پہلی ٹاک تھی وہ پہلی ٹاک تھی لیکن اس کے اندر یہ امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ جو ریفارمز آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ کہ یہ صوبوں کا عمل دخل کیسے ہوتا چھوٹے صوبے کا حاکم بن کر جو جب تک پنجاب کا حاکم نہیں بنتا وہ تین صوبوں کے پر بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکتا تو یہ اس سے ہم نے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ریفارم جو ہے وہ یعنی ریفرنس تو دی کانٹیکس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور جس طریقے سے دو جو آپ کے وہ ابھی تک آپ نے اس کو کوئی سٹیٹس نہیں دلوایا اور اس کو دلوائے گا کون اور کون کام کرے گا اس کے اوپر اس کی بھی اشد ضرورت ہے اچھا تو اس کے ساتھ ہم پھر آگے چلے پروفیسر سجاد نصیر صاحب تشریف لائے انہوں نے ہمیں ایک اوورویو دیا about the federating units اور یہ ایک اور یہاں پہ presidential form of government in various styles جو کہ یہاں پہ prevail کیا ہے ہم اس سے آگے بڑھے پھر آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ صوبوں میں وسائل کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے and you took up the issues about گلگت بلتستان اور آزاد کشنی اور بڑے زوردار طریقے سے میں نے جو ہے گلگت بلتستان پہ غور کیا اور میں نے زور دیا اور ان ٹاکس میں مسلسل کر رہا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑا ہمارا جو یعنی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ کشمیر کی طرف سے جو تین ڈیم بنائے گئے جو انڈیا کی طرف سے بنائے گئے اور جس طریقے سے وہاں پہ ریزروائر کا سسٹم بنایا گیا اور جس ٹائم پر انوانٹڈی ہمارے پر جو ہے وہ فلو چھوڑا جاتا ہے ہمارے پر فلٹ کیا جاتا ہے وہ اور اس کے اوپر جو ٹیکنیکل طریقے سے وہ اس پانی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور سیاست بسیکلی پو پانی پر معیشت کر رہے ہیں اور ایک تو اسپیکٹ ہے دوسرا جو ہمارا کوریڈور کا جو اسپیکٹ گلگت بلتستان سے میں نے ارز کیا درمیان میں کہیں بلوچستان آف کورس بہت بڑا ایریا جو گوادر ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا خدا کا دیاوہ ہمیں آہ تحفہ ہے جس میں خوبصورتی تو ہے ہی ہے اس طرح یعنی نیچرلی ٹریٹڈ جو برث ہیں جو تین برث کی وجہ ہے بے شمار اب تین برث بن گئی چار چوتھی مرخان میں زیر تعمیر ہے اچھا اور اس میں جو ہے وہ بہت سارا کام کی لیکن یعنی اس چار اصوبوں کو جب بلائے جاتا تھا تو اس میں گلگت بلتستان کے وزیر آلہ کو نہیں بلائے جاتا تھا اس لیے کہ ان کے پاس وہ سٹیٹس نہیں ہے اور چائنا اس کو مانتے ہیں کتنی اہم بات ہے جس کے بارے میں یعنی میری اس اہم بات کو تو کون سنے گا نہیں وہ دیکھئے ہم تو لیکن آپ کس کو سنانا چاہے ہیں ہم تو یہ ڈاکرومنٹ کر رہے ہیں نا اپنے اس ٹاک کے ذریعے اس کاملیگو آپ کے سامنے بہت لگ کیونکہ ہمارے بہت سارے یہاں پہ جورنلسٹ فینڈز ہیں فیس بک پہ آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی تو وہ کام کریں سر اس بات پر میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے میسیجز بھی آئے ہیں اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاکس تو ہیں ریفرنس میں یوز ہو سکتی ہیں ہمارے ان کے کام کی باتیں ہیں سرک کنسٹرکٹیو جرنلزم اور جس طرح سے آئی آر کنسٹرکٹیو جرنلزم میس کام کر رہے ہیں تو اپنے نمبرز میں پولیٹیکل اکانومی اور اکانومی کو اپنا حصہ بنا کر رکھیں گے تو آنے والے وقت کے اندر ان کی جرنلزم کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ آپ شاباش دے سکتے ہیں کسی نے اپنا بڑا نام کرنا ہے آپ لسی سے تعلق رکھنا اور لسی کے جو ہے آئی آر اور پولیٹیکس کے دپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل سائنس کے دپارٹمنٹ جو وہاں سے ان کو میں بچے اس لئے نہیں کہتا کیونکہ یہاں اب کوئی بچہ نہیں رہا تو جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں کے انہوں نے سی ایس ایس کے اندر بڑی ٹاپ پوزیشنز لیئے اگزیکلی 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 وہ علاقات ہے کہ میں یہ اس پارے میں ہم نے ابھی ڈسکشن نہیں کی اور ابھی کریں گے اور کوشش کریں گے ہم ارباب شہزاد صاحب جو کہ افکورس ویسا پرفارم تو نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کی گارمنٹ کے اندر لیکن ہم کوشش کرنے کے جو سیول سروس ریفارمز پر انہوں نے ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا جو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے لیکن ایک کام تو میں نے بھی کر رکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ سر جو گلگت بلکستان ہے اس کے اندر آپ کے جو ڈیمز کا تمام طرح معاملات اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ جوئنٹ ورکنگ گروپ کی کمیٹی ہو رہی ہوتی ہے وزیر آلہ کو جو ہے وہ آپ کو سپین بھیج دینا پڑتا ہے کہ وہ مو کیا دکھائے گا کہ جی وی سی میں وہ شامل نہیں اور چار وزراء آلہ شامل ہیں امبرسنگ ہے نا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر پی ایس دی ایف فنڈ تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن فیڈل سے کوئی کسی قسم کا فنڈ نہیں جا سکتا اچھا لیکن پھر بھی انہوں نے کمال کا کام کیا وہ حفیظ اللہ صاحب تھے وہاں کے چیف فنڈسٹر انہوں نے بڑائی شاندار کام کیا اور انہوں نے دو سال جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو ٹائم بھی نہیں دیتے تھے اور جب ٹائم دینا شروع کی گیا تو ایک دن انہوں نے ان کو کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم مجھے جوائن کر جاؤ اور تمہارا تو لیڈر چور ہے دکھ ہوا تو اس نے کہا سر میرا بھی ایک آپ قائلی آئیڈیا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ نون لگ جوائن کرنا اس طرح کا سوال کا جواب سب لوگوں کی اسوسییشن اسی سطح کی ہے اور ہمیں تھوڑا ساتھ جو ڈیموکرسی کے قائل لوگ ہیں ہم تو ہیں نہیں تو جو ڈیموکرسی کے قائل لوگ ہیں کہ ان کی اندر تو میں نے سر وہ اب دیکھا ہے اندر وہ شدت پسند ہو چکے ہیں دہشتگرد بھی ہو چکے ہیں دہشتگرد زیادہ ہو چکے شدت پسند ہو چکے ہیں رجیت پسند ہو چکے ہیں انتہا پسند ہو چکے ہیں اور یہ اردو کے چند مشکل اس کی لفت جو میں نے استعمال کی ہیں فاشیزم نے رکھا لے سب لوگ آسانی سے سمجھ جاتا فاشیزم تو یہ وہ فاشیز حکومت کی وجہ یہ بھی ان کی فاشیزم دیکھیں فاشیزم چیز ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کی بات آپ سننے پہ راضی نہیں ہے جو بات آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے وہ آپ کے لئے ناقابلے کو وہ آسان زبان میں کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارا کتہ ٹومی اور تمہارا کتہ کتہ آسان صاحب تو فاشیزم کا جو ایک شکل انہوں نے دیکھی ہے وہ اس طرح سے تو یہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے دور میں یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخی حوالوں سے بتایا کہ ہر جگہ جو ہے وہ تقریباً دوہزار دس تک مسلسل جو ہے وہ آپ کا فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے نتیجہ خیز نہیں رہا پاکستان میں مسلسل نتیجہ خیز نہ رہنے کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں اور پھر دوہزار دس کے اندر جو ہے وہ آرٹیکلز جو لگتے ہیں سر اسی دوران میں وہ آپ بتاتے جا رہے تھے ہمیں کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس میں جو این ایف سی کی این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں صوبوں کو ایک رضاکارانہ عمل ہے جس میں ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا خاص بات پوچھ لی کل بھی آپ اس کے بارے میں غور کر رہے تھے جو ایک دوسر میں نے کہا تھا کہ منصفانہ اور چاروں سارے صوبوں کے مفادات کے اوپر بات کی جائے گی ہمیں اور ان کی تقسیم ایکار جو میں نے ای پی ای دی کا آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے آپ کرتے ہیں پھر دنسٹی آف پاپولیشن کے حساب سے کرتے ہیں مختلف فرمولز لگائے گئے ہر طرف ناکام ہو گئے اچھا کنسینسز آپ کو اس دن بھی پروفیسر نظام نے بھی بتایا کہ وہ اب تک اس کا حصہ ضرور ہے کہ کیا چمبے کی بات اور کیا عجیب بات ہے کہ اب تک ہم جو ہے وہ سینسز کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی قابل آدمی اور قابل لوگوں کی تیم تشکیل نہیں دے پائے آجا ہیڈ ہنٹنگ کرنی ہے یا اس کا جو ہے وہ سیمپل سیمپلنگ کرنی ہے میں سادہ طریقے سے بھی آرڈینس کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے تو بہت واضح بتایا ہے کہ وہ ہیڈ کاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ سیمپلنگ کے ذریعے وہ ہو جاتا ہے اور گوگل فارم کے ذریعے پوری زندگی اب ہر چیز ہر چیز کو متنازعہ بنا دیں کہ نی جی یہ ایسے نہیں ہوتا اور ایسے لوگ متنازعہ بناتے ہیں ٹیکنیکل ایشیوز کو جن کا اس بات سے کوئی لے نہ دے نہ نہیں ہوتا اب وہ پل ڈائیٹ والے صاحب جو ہیں سر وہ جو کہ پیسہ کھا رہے ہیں کافی سارے اور وہ کیونکہ آف کورس وہ جو جو مہوریت پسند جماتے ہیں جو ان کو کھلا رہی ہیں پھلا رہی ہیں تو وہ ان کی مرضی کی جو ہیں وہ باتیں کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے یہ اس کے پر ان ایف سی ایوارڈ کے اوپر کوئی واضح تبدیلی نتیجہ خیص قسم کے ریفارمز آپ کے سامنے پیپر پیش کیوں نہیں کی وائٹ پیش کر دیتے ہیں تو کسی قسم کی یہ جتنی بھی تھنگ ٹینکس ہیں آپ ذرا نمبر آف تھنگ ٹینکس آپ دیکھیں یہ صرف وہ نوازے دے ان لوگوں کو دیا گیا ہے نواز میں محمد نواز سر آپ نے تو جو نوازہ سو نوازہ اچھا ان کی نوازی جو ہے نا وہ بھی اچھی تھی سر انہوں نے کچھ ایمنیس کو بھی کچھ ککس کو ایمنی بنا دیا کسی کو نرس کو ایمنی بنا دیا یہ کچھ ایسا بنا دیا مزاج مزاج کی چلو یہ اچھا سمجھ میں آتا ہے یہ تو ان کا پیار محبت ہے جب یہاں پر اس طرح کی تقسیمکار ہے تو منصفانہ تقسیمکار تو اسی پر کہتے ہیں اچھا سر اب یہاں پر ایک جو آپ نے لفظ پوچھا تھا جو آپ کو نو اشاریہ نو صفر نو بلوچستان کو دے رہے ہیں اس کی ریہیبلیٹیشن جب ہونی ہے اور جو آج تک سٹرکچر نہیں پکڑ سکا اس کی جو تقسیمکار تو نہیں ہو سکی تو اس کو بلوچستان جو بہت زمانے سے تو سنٹر تک رہا اور اگر آپ اس کو آپ نے اس کو الگ سے دیئے تو پی ایس دیئے فنڈ کے حساب سے تو بہت کم ہے نو اشاریہ زیرو نو تقریباً 44% آف the total population جو ہے 44% آف the total area جیوگرافک تو آپ کا آدھا پاکستان ہے اس آدھا پاکستان کی ترقی مجھے ایک calculation سمجھائیے آپ نے یہ ابھی جو overview دیا تھا NFC awards کا پہلے آپ نے بتایا تھا کہ جو پہلے NFC awards تھا اس میں سینٹر کا بیس 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 سینٹر کا 54% آف سینٹر کہاں سینٹر کا آف ریمیننگ ہو گیا 43% رہ گیا جو چاروں صوبہ میں تقسیل اب اس میں سے 9% بلوٹستان کو چلا گیا تو فیر نہیں چلا گیا نہیں تو وہ آپ کا سائز تو دیکھے نا صرف آپ پوپلیشن کے حساب جیوگریفی اور پوپلیشن کو بیلنس یہ بیلنس یہاں پہ آؤٹا ہے نا کہ پنجاب is densely populated and comparatively smaller in size than بلوٹستان بلوٹستان is یہی تو پرومم آتا ہے سر اب یہ ہے پرومم دیکھیں اب جو وہاں کی سردار آن کو کیا ایشو آیا جب عوام کے اندر جو پروم آتا بختی قبائل کو ایشو آیا مری قبائل کو ایشو آیا اب یہ ریکوڈک کا معاملہ بھی اپنے اٹھایا نہیں اور انشاءاللہ وہ ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں سردار پوپل زئی صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا ریکوڈک کے مسئلے میں بات کرنے کیونکہ بلوٹستان سے بہت ہی امپورٹن ترین چیز ہیں دوسری اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ساری رہدار آرہی 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 بلوٹستان کے اوپر ظلم یہ کیا جائے گا صرف صرف اگلہ زمانہ کو بہت زیادہ دور کی بات نہیں جیسے خان صاحب کے بارے میں خان صاحب جس طریقے سے اس ملک ٹھکڑے بنوائیں گے اسی طریقے سے بلوٹستان میں جنگ کی جائیں گے اچھا اب اس کا ریزن میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں کہ ہمیں نفی کے اوپر کور دینا چاہیے تو جو نتیجہ خیص کبھی نہیں رہا اس کی ریفارمز کی اس لیے ضرورت تھی کہ بیلے کو دے دینا بکٹی بکٹی جو پرابلم تھا اس میں کیا تھا جو کچھ بھی ان کے ریسورس ہیں جو بھی انٹرنیشن فارمول لگتا ہے آپ ان کو لکا کر دی دیتے مسئلہ لگا سوئی گیس ان کے وہاں سے نکل رہی ہے تو سوئی جہاں سے نکل رہی ہے جو گیس جہاں سے نکل رہی ہے اس کے ساتھ والے گھر کے اندر لکڑی جلے گی تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے میں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ اپنے بلوچ دوستوں کے ساتھ میں اپنے بلوچ وں طرف سے گیس نکلے اور انہی کو نہ ملے تو ان کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اس کا دوسرا کور ہے جو کچھ نے کیا پھر غصہ آتا ہے پھر کچھ غلط کام بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ ہوا کہ اس کے اندر لسانی تقسیم اتنی زیادہ ہے پیور بلوچ جو ہیں وہ کام ہیں پنجابی اور پتھان اور باقی جو ذات ہیں وہ زیادہ ہیں بی لس میں بی لس میں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ذات جو بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اس وقت بلوچ ہے اور اس میں میں پھر اس کے اندر تیرہ سے پلاس اس کی آٹھ سو کی فوج ہے کسی کی چودہ سو کی ہے کسی کی بارہ سو کی ہے تو ان فوجوں کے اندر جو ہے نا وہ دیوائیڈ ہو کر ٹوٹل بلوچ اور یہ آپس میں ہمیں آزا یہ ہوا کہ آپ نے ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں بنا سکے اچھا ایران کے ساتھ آپ دیل بناتے ہیں تو سعودی آپ کے ساتھ ناراض ہوتا ہے اچھا سعودی آپ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ امریکہ بھی ناراض ہوتا اچھا امریکہ جو دل کرتا ہے امریکہ جو وہ یورپین یونین کو ساتھ ملا کر ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن میں آپ کو یہ سٹوری بریک کر دیتا ہوں کہ ایران ڈیل نہیں کرے گا کیونکہ نہیں کرے گا ان کی جو مارکیٹ آپ یہ دیکھیں ایران کے ساتھ ٹرکی ملتا ایک زمانہ ہمارے جو سارا خوبصور کارپٹ ہمارا سارا کے سارے لوگ کوئٹا کے ذریعے جو ہے وہ ایران جاتے ہوتے تھے ابھی بھی آپ نے ایک اور نئی بات کے لئے ارز کر دیتے ہیں جو بنانا والی جیلی تھی جس کا بڑا ایک کلاس کا وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا وہ ابھی شال میں چلے جائیں یا کچھ مارکٹ میں ملتی ہمیں پیشنی دن بھیرہ میں ایک جگہ مل گئی وہ میں لے آوں ہوگا میں پوچھا وہ میں حیران ہو کہ پاکستان ایسا سے بدست فلیور بناتا ہے جیسے جبلی چوکلیٹ ہوا کرتی تھی اسے چوکلیٹ نہیں نہیں بڑی مزیدار ہوا کرتی وہ بھی دوکانوں میں نہیں ملتی ہے انہوں نے کہہ دیا نا کہ غریب لوگ کھاتے ہیں ببلی ببلی کیا شروع ہو جو میں آپ جلی کا بتا رہا تھا وہ میں دیکھ پتا چلا تو یہ پتا چلا ایران کی پروڈکٹ تذکرہ کر رہے تھے جی 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 ایران اس تائم پر آپ لوگ نے ایران کو بہت اندرمائن کی اور میں اس کے بارے میں بھی مکمل طور پہ کھل کہ نہیں بولنا چاہ رہا ہم کسی کیونکہ ہم نے دعوت دے رکھی ہے ایک سینئر آفیسر ساتھ کو سر وہ بھی بلائیں گے ابھی ہم نے وہ جو وہاں کے ایران کے چند بہت بڑے قداور منسٹریز کے لوگ جو تھے وہ تین لوگ ہیں جو ہلڈ پہ رگارک ہیں کچھ سیچویشن میں دیکھ کہ ہمارا رابطہ امریکہ سے کٹ نہ جائے چنانچہ ہم یہ دیکھ رابطہ بنے گا سر کیونکہ دیکھے اتنا عرصہ تک سینکشن برداشت کی سینکشن برداشت کر کے میرا دماغ خلائے کہ میں دوبارہ سے آپ کی غلامی برداشت کر دی یہ واحد وہ قوم ہے جس نے ایک نٹ سے لے کر سارے کے سارے جٹ میزل سو بغیرہ یہ سارے سارے خود بنائے اچھا وہاں پر خامنائی صاحب ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو صدر کی اہمیت وہاں پر تقریبا آخری درجہ کی نہیں ہوتی جس وقت وفود جاتے ہیں آپ حیران ہوں گے جو ہے وہ انٹیلیجنس مینج کرتی ہے انٹیلیجنس مینج کرتی ہے امریکہ کا نہیں کرتی ہے امریکہ کا کرتی ہے لیکن وہ کورس دوسرا دے دیتے ہیں اچھے وہ تو خیر ایسا اب ہم اس کے پر ذکر کریں گے تو میں یقین کریں کہ آپ کو امریکہ کے اندر رہ کر بتا رہا ہوں کافی لوگ جو ہیں وہ اللیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ کہاں رہ رہے ہیں کن کن علاقوں میں رہ 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 اور جو میکسکو کے رستے میں رستہ جاتے ہیں اور وہ آنے دیتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کیش میں جو ہے وہ آپ سے تقریبا جہا آپ پچپر ہزار تقریبا آپ تقریبا آن ایوریج آپ کو کوئی دس ہزار ڈالر دینے پڑتے ہیں وہ آپ تقریبا بارہ سو پندرہ سو ڈالر دیکھ یہ سی ہے یہ سی کام کچھ اور ممالک میں میں نام کشنے نہیں لگتا ہوا ہمارے برادر اسلامی ممالک ترقی کر رہے اچھ پوائنٹ یہ کہ پہلے جب بارڈر نہیں ہوا کرتے تھے تب کیا ہوتا تھا لیکن اب ہم اپنی فیڈریشن کی طرف آ جاتے ہمارا جو بلوچستان جو ہمارا بہت سپریم کنسرن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں بہت بڑی ورکنگ کمیٹی بنا کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا لیکن اس بلوچستان کے اوپر ہمارے جو گیس کا معاملہ اس کے ہمارے پٹرول کا معاملہ اور آپ کو یہ پتہ ہے اب میں یہ دسکلوز کیا کروں لیکن آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا بے حد بے شمار ایک اچھا سیٹن نمبر جو ہے نا بلوچستان سے پٹرول کا آت سمگل ہو گئے محبت میں محبت محبت کی راہوں میں چلنا سبھل کے محبت میں آتا سو وہاں پر تقریب اندہ سو روپے کبھی مل سکتے آٹھ روپے کبھی مل سکتے تو محبت میں آتا تو محبت میں آپ نے یہ چیزیں چلا رہے ہیں تو آپ ایران کیوں آپ کے ساتھ دے کیوں دوبارہ سے غلامی لے گا اچھا پھر انہوں نے اپنی مارکٹ اتنی ڈیویلپ کر رکھی کہ سابون سے لے ہر چیز یعنی آپ کی کسی نیویلپ کسی نے نہیں دیکھا ایران جا کر تو دیکھو اچھا اچھا مشت میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ امام امام رضا کا مزار علیہ مسلام اچھا ہماری شکل سے لگتا نہیں ہوگا کہ ہم علیہ مسلام کہیں گے اچھا اب یہاں پر ایک مزار اپنا خوبصورت پتھر بھی خود پروڈیوس کر رہا اور اس کے جو محنت کش سارے ادھر کھانا وہاں سے خود بناتا ہے اور پھر اس کے بات جو ہے وہ سمال مایکرو فائننسنگ کے اوپر جو ہے وہ کرزاجات بھی دیے جاتے اور ایک بہت بڑا ایک نظام کار وہاں پہ چل رہا اسی طرح کے تاریخ میں ایران نے کسی دن کوئی وہاں سے کوئی ڈیفولٹ ہونے کی خبر اچھا چند خطرناک باتیں کرنے لگاؤں تو ایران تو سنبھل گیا غیرت کی وجہ سے جو غیرت اب آپ لینے جا رہے ہیں وہ پھر وہی والی بات ہے کہ میں تبارہ ڈیویئٹ ہو جاتا ہوں اور وہ اس میں انسانی عمل کے تحت میں جو خصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ایران جو ہے وہ خامنائی وہ ہے جو کہ فلسفیانت اس کو اب کتاب کا نام لینے لگاؤں اس کو کیا اور اس کا جو کرکس لکھتا ہے اور میں آپ کی آرڈینس پہ وہ نوٹ کر لیں الولایت الفقی کہتی ہے کہ ایک فقاہت بھی ہو سات سال کی علم فقاہت کی اور جو فقہ کی تعلیم مکمل ہو یعنی آقا علیہ السلام کے دور میں اور قرآن مجید میں اور نص قرآن میں اور احدیث میں جو جو چیزیں رکھی گئیں اور اس کے مطابق جو بنای جائیں گے وہ شریعت کے جو قانون ہیں ان کا اطلاق پلس جو موڈرن جو قوانین ہیں ان کا اطلاق ان دونوں کا کامبینیشن جو کرنا جانتا ہوگا وہ ایک تاپ پوزیشن کے اوپر رکھا جائے تھا چلیں کوئی میار تو قائم ہو گیا نا احمد نزاد صاحب کا نام کیونکہ بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں چنانچہ ہم نہیں کا نام لے دیتے ہیں ریسن نہیں وہاں پہ کسی کو پاپولس کی جورت نہیں ایک امپریشن بنا تھا ان کے بارے ایران کے بارے کرنے والے بہت زیاد ہیں لیکن ابھی تک وہ پیویل کر رہے ہیں دیکھیں ان کی حسین ترین خواتین پھولی دنیا کے اندر ہیں اور وہ ریشن تو میک اپ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے نہیں ریشن کو بھی اڑھا دیتی ہیں آپ کا پور ریشن فیڈریشن ہمارے میک اپ تقسیم ہمارے میک اپ کے سامان تو کیا آپ لوگوں کا بنے گا میں اگر 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 ہم تو شہو بیس کا کام بھی دیکھیں کہ پاکستان کی خدا نخواستہ کوئی کیمیکل اگر آپ نے لگا دیا یا جو کس میٹک سے ریلیمنٹ کو چیز ہے سکن جلا دے گی تو اچھا اب آجات بلوچستان سند جو ہے وہ دوہزار دس میں پہلے تھوڑا اور بھی اور دے دوں ادھر آپ کا ازاد کشمیر اور کشمیر کا مسئلہ سے حل نہیں ہوا اور اس پر پانی آج تک آئے گی اور اس پر دس پندرہ ہزار کتاب وہ مسئلہ نہیں ہونا ان کا سر اسی طرح آپ نے دیکھا پانی دوبارہ چھوڑا تو راوی کے اندر تقریبا ایک لاکھ ستر ہزار کی اس پانی آنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انکروچمنٹ جو انکروچمنٹ ہوئی سب دریاؤں کے اندر پلازے بنا دیا گیا اس سے پہلے پتہ نہیں کہ کئیوں کی طرف آئے گا گیا 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 معاملات ہیں کہ وہ ایسیز ہیں وہی ڈیسیز ہیں وہی کمیشنر ہیں جو کہ آپ کمپلیٹلی فیل ہو چکے اس کو جو جسٹیفائی کرے گا وہ پرشان ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے دو انگریزی کے پرچے اردو کے پرچے پرشن کے پرچے دے کر جو آپ ڈی ایم جی لے رہے ہیں مجھ میز نہیں لیں گے اور نہیں بتاؤں گی اور ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹ کے اندر آپ نہیں لگ رہے ہوں گے سو مجھے بتائیں کہ وہ والایت الفقی والے جو ہیں والایت الفقی والے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ترانسپورٹیشن انجیننگ کی ہوگی تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن میں لگیں گے اور پلاس آپ حقیبی ہوں آپ سے دو چیز نہیں سر آپ یہ دیکھیں آپ یہ کرنے کو تیار نہیں ادھر آپ کے پاس یہ کریں اور آپ دو ہزار دس تک میں نے آپ کے سامنے کل رکھا کہ مسلسل نتیجہ خیز نہیں رہے نتیجہ خیز نہیں رہے اب آگے سل چلے کیونکہ پرشین پڑی ہوتی اردو کے پرشین اس کی ایک بیگراؤنڈ ہے اور کام کیا نہیں سر بھی یہ کے بات اب ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے کہ تھوڑے لسی کے بچے بچے جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس ساتھ پڑھ رہتے ہیں انگریز مصبوب بھئی حالت یہ ہے کہ انہوں نے رشوت ہی کھانی ہیں یہ پروپر بات ہے اور یہ رشوت ہی سے چلتے ہیں رشوت کے علاوہ چلتے ہیں کچھ نہیں ستر ساٹھ ستر ہزار میں کون نوگری کرتا ہے اور ان کو پھر اس کے بعد ملتے اور ابھی تک انہوں نے وہی والے جو بریٹش راج ان کے ساتھ روز پڑھا کرو اور تین کروڑ دفعہ درو شریف پڑھا کرو بہت برکت ہوں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ریسنٹ ایک آدمی عبدال جببار صاحب نہایت بے شرم آتی اچھا انہوں نے تقریبا کوئی اسی کنال کے قریب جگہ گھری گیا اور کسی جگہ انہوں دے دی اور انجی او کے نام پہ اس کو چڑھوا کے تو اب جو ہے وہ داری بھرک لیا آخری عمر میں ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا یعنی جاب کے دورانی ہارٹ اٹیک ہوا تو اس ممکن ہے ممکن ہے مینفیٹ زیادہ مل جاتے لیکن یہ ہے اچھا یہ اب آپ نے دیکھا گیا محتاد اندازے کے مطابق دس سال پندرہ پندرہ سال اب آکے تھوڑی کچھ کیونکہ کافی لوگ جوان جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا گھر خالی کرو گئی ورنہ یہ ایک زمانہ ہو گیا تھا کہ پچیس پچیس سال تک گھروں پر کبز ہیں اور جو آفیسر موجود نہیں اور وہ گھر چلتا چلا جا رہا اچھا یہاں پیسر ہماری تقسی میں کار بروکلسی کی بات تو بھی نہیں کرنی اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس میں آئیں اور بلکل ہم سیول سرویس ریفارمز کے پر بات کریں بھئی آپ خلط کر رہے ہیں آپ سٹرکچر کا اگزام لے ہیں آپ بلکل لیکن آپ جیسے میں جب گلاسگو میں تھا تو ویسے ہی ان کے ہاں مختلف دپارٹمنٹس کی ریکروٹمنٹ تو چل رہی ہوتی ہے جیسے بی بی سی کی ریکروٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے اپنے کبھی اس درہ ویب سائٹ کھل لیں آپ لوگ بھی اس کا ایک آن لائن ٹیسٹ کبھی سر کے دیکھیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس میں ہوتا کیا اچھا آپ سر یہ بننا یہ ہے کہ اگر آپ کی پروونس بنا دیا جائیں تو جیسے میں نے آپ کو ارز کی ساؤت پنجاب پروونس سرائکستان کا پروونس ہے بڑی خوبصورت کسی نے دیا جاتا تو آج وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگ ڈوب نہ رہے ہوتے جو وہاں کے امائیدین ہیں جس دن ان کے ہاتھ میں یہ معاملہ گیا امائیدین سر میں آپ کو ارز کرتا ہو نا جب آپ ٹیکنو کریٹک فارم کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ امائیدین ہٹ جائیں پھر ٹھیک ہے اب سمجھ جائے میں اور یہ جان مقبول کی بات تو نہیں کر جس کو آپ بکٹی صاحب کے کسید اگوئی کے لیے بھیج دیں میں وہ امائیدین کی بات نہیں کر رہا تو آپ کمیشنر لگے اور اگر کمیشنر لگے تو آپ امائیدین کے ہاتھوں میں آگئے پانی کس کو دینا چاہیے غریب کو دینا چاہیے سردار کو جانا چاہیے سردار پہلے تو آپ کو یہ توڑنا ہوگا اور پھر اس کا طریقہ کار بھی ہے ایسر کہ اس سے پہلے مجھ صاحب نے ٹھیک نہیں کیا تو جب میرے سسٹر ہو گیا تو بہت ہی شہدہ ریورس سلک یہ کس نے کیا یہ ہمارے دین نے کیا ہمارے دین نے کیا ہمارا پانی کہا سے آرہا سب لوگ اس چیز کے پر بڑا فوکس لی بات کریں اور گل گل بلتستان کی آواز بلند کریں دیکھیں وہاں پہ ایک بات انہوں نے کی کہ جتنے لوگ ہیں جتنی عوام ہیں اور اتنی گاڑی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ نون کسٹم پیٹ گاڑی ہیں وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ نون کسٹم پیٹ گاڑی نہیں چاہیئے ہماری سڑکوں پر چلنا محل ہو گیا ہمارے زندگی حرام ہو رہے ہمارے گل 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 سائی کو یہ لوگ چل جاتی چلنے تو دے نا یہ کوئی چلنے تو دے وہ انقلاب لے آئیں پھر اس کے بارے ہم اس بات سوچ تے اچھا میں نے جیسے عجز آپ کی تھی کیونکہ یہ کوئی اچھا معزز کام پر انہوں نے کیا نہیں کیونکہ نا ان کو نیف سی کا بھی پتہ یہ جیسے کیا اوقات خان وہ زرداری صاحب نے کیا بات کی تھی کیا مجال ہے خان صاحب کی کیا مجال ہے کیا مجال یہ ایک بات تذکرہ وہ پردہ داروں کی جو مختلف لیئر زرداری صاحب اس میں کون سی لیئر میں سر زرداری صاحب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں اور زرداری صاحب اگر ہوئے تو مین لوگوں کے ساتھ ہوں زرداری صاحب ایکس کے ساتھ نہیں چلتا چھوڑی بھی کے ساتھ نہیں چلتا یہ آدمی ہے واحد آدمی واحد اچھے سہاست دان رہے ہیں جو شادی چلا گئے نہیں دیکھئے میں کبھی بھی نہیں فین رہا یہ فین بھی اجازت دیں میں ان کی ایک بات بہت مجھے بہت میں متاثر ہوا ان سے ایک تو ان کا پبلک کنڈکٹ بہت خوبصورت تھا بین اچھے یہاں پہ آپ نے بین اچھے سر ان کو جب جب ان کے ساتھ ان کو جیلوں میں جانا پڑتا تھا تین بچے جب ان کے جیل میں ساتھ جاتے تھے پھر ان کے پولیٹکس جب ان کے بھائی شہید کر دی جاتے تھے جب ان کا جو کچھ بھی ظلم برا دیکھا نہ امی امی پبلک کانٹر اور انہوں نے کیا کہا تھا بیلاول کے بارے میں اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ پولیٹکس میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گی کہ یہ پہلے تعلیم مکمل کریں اپنا گھر بسائیں جو آدمی اپنا گھر اچھا نہیں چلا سکتا وہ باقی معاملات کیا سکتا جلائے ایک 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 ایگری ایگری لیکن ایک سوچ کی بات اچھا اب سر آ جاتے ہیں پنجاب کے اوپر ہم دیکھیں کہ بلاول صاحب کی شادی بلاول صاحب کی شادی بلاول صاحب کی شادی سر سیاست میں شادی کا کیا سبجیکٹ مشن پہ انہوں نے ایک ایک از دیکھیں آپ کی ایران کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایران نے جو آپ نے بھی ساری صورتحال بتایی do you think کہ ایران نے اپنے 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 کریکٹ کیا ہے ایڈیولوجیکلی کیونکہ ایران کے بارے میں ایک لائن ہم نے پڑھی تھی وہ جب وہ فتوہ وغیرہ آیا تھا اور وہ تو وہ حنیف قریشی کی فلم تھی ہم اس کے اوپر کچھ ریسرج کر رہے تھے جمعانے میں تو اس کے حوالے سے میرے خیال ہے کوئی آرٹیکل تھا میں جو صرف فنیٹک سے آپ یاد ہے کہ آپ لوگوں کی ایک رجیم جو ہے وہ جو اسلام بیزار اور غلط جنہوں جنہوں جو اسلام کی طرف آئے بھی تو کون آئے جن کا اسلام سے لینا دینا ہی نہیں ہے یعنی خان صاحب اور جو کہ اسلام کو سمجھ کے یعنی وہ ایتھیسٹ گروپ جو کہ آپ کو بتا تھے کتاب تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے اپنے سارے بچے اس کو سارے سکول میں ڈالا جا جا خدا کی بات ہوتی تھی نکالتا گیا اس سے بچے کو بٹھا کر بیٹا بات سنو خدا صرف اللہ وحد اللہ شریف صرف ایک ہے جس کو ہم نہیں مانتے اچھا یہ ایک حزب ہے ایک میں سمجھنا چاہتا آپ یہ پوائنٹ یہ کہ آپ نے ابھی فلم کی بات کی آپ کی جو ریسنٹ کتاب ایک میری ہاتھ میں تھی اس میں بھی نوید حامد صاحب کے بیٹے کا کیا نام تھا موسی حامد اچھا وہ کیا تھا کتاب کا نام ریلکٹن فنڈیمنٹل ریلکٹن فنڈیمنٹل کیونہ آپ کے پاس فلم میں بھی جو ہے وہ ان کے علاوہ کوئی آدم نہیں دیکھیں جس میں نائنٹی پرسنٹ جو کہ ہمارے جو مذہبی اقائد اچھے خوش اخلاق اقائد اکھنے والے فنیٹکس کی طرف کیوں جانا ہے فاشزم کی طرف کیوں جانا ہے اخلاق ایک کتاب امام بخاری نے کمپائل کی تھی اور اس کے اندر تمام احادیث ایک تھی الادب المفرد الادب المفرد کے اندر جو اتنی احادیث جمع کی گئیں اکنے کھانے بات کرنے تہذیب تمدن اس کے اندر سارا تمام احادیث صرف تمدن کے اوپر تھی گفتگو کے اوپر تھی تونا لگانا کسی کی تونا لگانا یعنی پاکستان کے اندر جب آپ میس قوم کو سکھائیں گے تو لوگوں کے گھر کے اندر پہلے جھانکا جاتا گھر کے اندر جھانکا جاتا تھا اب انڈر میں مو دینا شروع کر تھی نہیں نہیں یہ کون سیلچر شروع میں جو ایران والی بات کہ ایران نے اپنے آپ کو ایڈیالوڈیکلی کریکٹ کیا ہے کہیں پہ کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ان کی ہنڈی کی لائے تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایران اس نوٹ ایک کنٹری بٹ ایک کاؤز اب یہ اگر ہم اپنے اوپر رکھ سوچیں کیونکہ ایک کنٹری اور ایک کاؤز سر موائنٹ یہ ہے کہ ایسی سی خط این ایف سی کے بعد آپ کچھ گھٹا 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 ہو جائے گا کون سا کاؤز نہیں کاؤز کا مطلب یہ ہے یہ یہ جو ایڈیالوجی کا سات کرو سات کے سات کروڑ جو ہے وہ سب کے سب اہل تشیر ٹھیک ہے آپ کتنے ایک جو نیفارمیٹی تو ہو گئی آپ کے پس ہمارے نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ تو ہمارے رائے کوئی نہیں ہے نا ہمیں تو سمجھ دیوبندیوں میں بھی کئی کس میں آگئیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ تبلیغی جماعت بھی بے شمار کس میں آگئیں اور چلے وہ جمعیل صاحب نے ایک ایک اور جماعت بنالی ٹھیک جن کو سمجھداری کے بات اسی طریقے سے اندر خانے جو علماء بریلوی بریلویوں کے جو بہت سارے جماعتیں اندر خانے امام احمد رضا خان بریلوی کو امام نہیں مانتی لیکن کیونکہ وہ ایک بڑا امبریلا ہے تو اس کے اندر سے ہٹتے ہیں تو ان کی دکانداری کو بھی نقصان پہنچتا پھر آپ یہ دیکھ لیں باقی سیکٹرز کو چھوڑ دیتے تو یہ بڑے مسال کی اندر اتنی بڑی ڈیوائیڈ ہے تو بیل سی آپ کی مینورٹی میں آتے ہیں مینورٹی میں نہیں تو آپ جو بریلوی سیکٹر دوبارہ سے انہوں نے جو ری فارم کرنے کے اندر اس کے گھٹوں کو بھی ہاتھ لے کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پر یہ سیجس کیا گیا تھا کہ بریلوی سیکٹر کے اندر جتنی جہالت آپ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن آپ نے اس چیز کو بڑھانا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے اس کے اوپر کوئی بند نہیں باندھا پھر آپ یہاں دیکھیں کہ یہ پوپلر اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ امیروں کی جماعت جو ہے وہ تارک جمین صاحب کے ساتھ چلی جاتی ہے باقی جو ہے تبدیلی کی جماعت لوٹا لے کے وہ غربہ کو لفت نہیں کراتے زیادہ نہیں سوال ہی بات نہیں ہوتا کیا کریں گے فلم سٹار سپر سٹار امین کیا لینے نہیں آئے گی پھر کیا کریں اچھا انہوں کا ٹارگٹ بھی کرتے ہیں آمر خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ تو نظر رکھ لیں بلکل بڑے زبرتس اگر کئی ہاورڈ میں یا کئی اور جگہ پہ اگر یعنی اگر آپ پرسویس پرسویس مذہب کے نام پر پیسہ جھپنا ہو میرے دماغ میں ایک اور ہے آپ نے منع کیا کہ نام نہیں لینا میرے دماغ میں آج خیر چل ایسے ایک ایک بار وہ بس آپ کی ساری گفتگو سے وہ میرے دماغ سر 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 جانتے ہوں گے لوگ اس میں کیا ہے کنفیشنر کنفیشنز کرتے تھے جا کے کیا کرکٹر کا نام تھا وہ بہت انٹرسٹنگ کرکٹر ہے وہ بھی ذرا اس میں جو نان کا نان کا کرکٹر ہے نا تو حالان کہ آپ دیکھیں نان اس سم ون ہو has renounced the world اس نے دنیا تر کر رکھی ہے سب کچھ کر لے لیکن اس میں اس کا کریکٹر ہے ہم کوکٹیش ہے کوکٹیش ہم کیا کوکٹیش اگر کے مینر وہ ہیں جو کے اپر کلاس لگی ہیں آپ نے بھی تو ایک مووی لکھی تھی کیٹی پارٹی ہوں وہ تو ابھی ہمتے تو بڑی افتادے پڑھی ہیں وہ ہے تو آپ کی تو بیری خاصرت لکھر رائٹنگز ہیں اور اس کے بعد آپ نے دی جائے ایس پی آر drops Yay ہے جی ان کو ان کی ہے وہ چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے نہیں حسن کرشمہ ساز کر جائے گا انشاءاللہ اچھا سر تو آپ سر یہاں پر جو ہے وہ constitution requirement for the new province جو ہے وہ کیسے بنتی ہے جس طرح میں نے تو آپ کو بتایا کہ بہاور پروینس کے اوپر محمد علی دورانی صاحب کو جو ہے وہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں دوبارہ میں تو ان سے request مطلب اس نمائے میں وہ as a information minister جو ہے وہ انہوں نے اچھی خاصی نائس پرسن ہے انتفا ہاں لیکن اب ان کے لیے request ہے ان کو کہا جو بہاور پروینس کے لیے انہوں نے پہلی آواز اٹھائی تھی اور پہلا انہوں نے جو ہے وہ constitution کام بھی کیا تھا چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بہاور پروینس کے اوپر بات کریں پھر سارت پر پنجاب اور پروینس ہے پھر سرائکستان پروینس ہے کراچی پروینس ہے جناپور پروینس ہے مہاجر صوبہ ہے پھر ہزارہ پروینس ہے قبادستان پروینس ہے گلگت پلتستان پروینس ہے بلاورتستان پروینس ہے اور کراکرم پروینس ہے ان کی جو آپ کی یہ کس آرکل کی تحت آئے گا in order to carve out a new province from any existing province Article 239 4 bucket 4 of the constitution make it mandatory to master a two third majority in concern in the provincial assembly as as well as two-third majority in the parliament so point یہاں پر بڑے important پیش کرنے لگا ہوں کہ two-third majority نہیں ہوگی تو آپ آپ دوبارہ جو اٹھاروی ترمیمہ کر بیٹھے آپ اس کو redo نہیں کر سکتے وہ کیسے اچھا ہاں مطلب اس کو undo کرنے کے لیے پھر two-third majority چاہیے two-third majority چاہیے تو آپ یہ کسی قسم کی amendments لے کر آئے گا ورنہ نہیں کر سکتے تو یعنی نیر ٹو ناممکن ہے کیونکہ ایمینے جتنے اچھے ہوتے ہیں مانتا جاتے ہیں ساری بات ایمینے کون ہوتا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کتنے ایمینے آپ جانتے ہیں وہ بچارے جو ہے اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیتے ہیں اتنے سادہ ایمینے باتیں سادہ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں سر تقریباً نوے پرسنٹ کے تو مائک بند ہوتا ہے ہر پارٹی کے اندر چھے ساتھ چھے ساتھ بولتے ہیں بھی مرخلہ اس لیے بند کرتے ہوں کہ وہ خرارٹوں کی آوازیں نہ نہیں یہ یہ دیموکریسی ہے وہ بچارے بات پہ نہیں کر سکتے اور کچھ ان کا بھی مسئلہ ہے کچھ ان کو بھی ہم نے تو کہا کہ بھائیہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ اپنے حقوق اپنے علاقے کے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیں ہم آپ کو آرٹیکس دیں گے ہم آپ کو چیزیں دیں گے ہم آپ کو لڑنا سکھائیں گے کس طرح اسمبلی میں بات کریں گے اور آپ چاہیے اٹھئے جیسے آپ کے شیخ وکاس اکرم صاحب کے ہیں وہ آپ کی ایک مثال بنے جھنگ کے اندر بڑا آہ کھل کے کھیلے اپنے آپ کو گروم کیا براؤٹ اپ کیا ان کا براؤٹ اپ ٹھیک ہو گیا انہوں نے اپنے آہ چاچوں کی اور ان کی سیاست سے بڑھ کر آگے پھر انہوں نے جب وہ ینگ تھے یونگ تو لائبری وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ ایک مالوی صاحب کے بیٹے گو چنگا چفاڑ مارا اچھا ایسا چفاڑ مارا کہ اگری دفعہ ملکڑا یہ تو سیاست میں تو دوبارہ مالوی صاحب کی پوتر کو کہوں گا کہ اب دوبارہ آئے تو میں شیخ وکاس کے ساتھ تو افکورس کھڑا ہوں تو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ انشاءاللہ ایسی زوردار چمات کھائے گا کہ دوبارہ چاروں طبقیات روشن ہو جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کتنے پیسے دے کر جو ہے وہ سیٹ آفر کی تھی خیر اینیویس مومنٹ آن سر سر یہ ساری میں نے آپ کے ساتھ آپ کے پیش کی اس میں آج آج جب ہم نے نا شروع میں ایک ایک آگز ہم نے بھی سنوال کے رکھتا ہوا ہے آپ نے کیونکہ پرسوں کل کی گفتگو کے اندر ہمیں کافی نا وہ کیا ہے کہ موٹیویٹ نہیں میں لفظ جوس کرتا ہے یہ میں نے خارج کر دیا لفظ موٹیویٹ کوئی نہیں کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے سر اچھا ایک بار لیکن یہ آپ نے اپنے ایک ہوتا ہے کہ نہ کسی کو کوئی دلاسہ دے سکتا ہے نہ کسی کو سمپتائز کر سکتا ہے نہ کسی کو کوئی موٹیویٹ کر سکتا ہے آپ اپنے آپ کے خود ذمہ دار ہیں آپ ڈپریشن سے مرنا چاہیں اینے ہی مرنا چاہیں را جاتے مرنا جائیں یا بیتے بیتے سوچتے سوچتے فوت ہو جائیں یا خوف سے ہی فوت ہو جائیں یا خوف سے آپ کا نیڈہ تشریف لے جائیں ٹھیک یہ آپ کے اندر ہے اچھا دو چیزیں ہوتی ہے ایک دنیری ہوتی ہے اور ایک بیوقوفی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دلیر ہے لیکن ہارے والاشکر میں اس سے کیا ہوتا ہے ہارا والاشکر بڑا خطرناک ہوتا ہے لیکن دلیر آدمی دلیر ہوتا ہے نہیں دلیر اور بیوقوفی کا کامبنیشن نہیں ہے دلیر اور دانشوان یہ اچھا کامبنیشن ہے یہ اچھا کامبنیشن ہے جاتا ہے ہمیشہ وہ سر اس کو سب کچھ ہی پتا ہوتا ہے اس کو دنیا جہان کے تمام علوم پتا ہوتے ہیں اور سارے علوم وہ بلکہ بو علی اندر غبار ناک کا گوم دستے رومی پردائے میں حمل کریں پارسی سمجھنے میں سمجھ گئے ہوں گے میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سمجھ گئے نہ سمجھے ہوا ناڑی اچھا سر یہ بہاور پروینس کے اوپر سر بڑا آ رہے ہیں ہم کو آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں وہ بے وفائیاں بڑھ گئیں سر پروپلم یہ سر یہ بے وفائیاں یہ لے ڈوبیں گی ان کو بے وفائیاں بائی دوبے ہم تلیں گے ہم تو بے وفا لوگ ان کو ساتھ بڑی زیادتی ہوتی سر اچھا ہاں سر وہ پھر ان کو وہ وقت یاد نہیں ہے وہ اب کیا کہیں گے یہ برا ہوگا ان کے ساتھ اچھا خیر ہے نویس سو ساکھ پنجاب پروینس ساراکستان پروینس پروینس سواری ہیں پھر سر یہ کراچی پروینس میں آپ کے اندر اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر آہ یہ اس کے پورے ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ نے شیئر کیے پھر ہزارہ صوبہ جو ہے اس کے اوپر میں نے نائنٹین فیفٹی سیون سے اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں پھر اس کے جو ہے وہ ہم نے ایگزیکٹ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اچھا اب جو ہے وہ پرسنڈیج اور فگر ریٹف جو ہے وہ ہم نے کام کیا میں صرف آپ کے سامنے شو کرنا چاہتا ہوں اس طریقے سے پائی چارٹس کے اندر ہم نے ریسورس اور اس کے جو اسپنڈیچرز لگائے ہیں کہ کس طریقے سے ہونے ایکسپنڈیچر کے اندر میں صرف تازہ سادہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ملک اپنی قومی آمدن کا ایٹی ایٹ یعنی اٹھاسی کہتے ہیں صرف اٹھاسی اٹھاسی فیصد خج کر لیتا ہے اور اس میں صرف بارہ فیصد بچا پاتا ہے جس کی سرمایہ کاری سے صرف تین چار فیصد کی شرح سے ترقی ممکن اور اس طرح اسے اپنی آمدن کو دگنا کرنے میں چالی سے پچاس برس لگیں گے ہم آپ پر تو اتنے ٹائم میں رہ گے بھائی تو چالی سے پچاس برس سے یہ این ایف سی ایوارڈ کی تازہ کار بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ریفارم کی بات کر رہا ہوں اور کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار آپ کو جو ہے وہ میر سسٹم یہ ریپیٹ کر دیں گے بار میں دوبارہ کر دیتا ہوں تو یہ ہے کہ اگر آپ کی جتنے بھی ہیں ان کو چالی سے پچاس برس لگیں گے اپنی آمدن کو پورا کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھاسی فیصد تو ہمارا جو بھی ہمارا جو پی ایس ڈی ای فانڈ جو بھی ایلوکیٹ ہوا وہ اس کے اندر ان کی جو مین تنخواہیں یعنی سیلریز ان کی پینچرز وہ تو سروسنگ تو فورٹی فور پرسنٹ اوڈر کی کٹ گئی نا تو اس کے بعد جو اس کے بعد جو رہ جاتا ہے اس کے بعد جو رہ جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو آپ کی تنخواہیں سیلریز پینچن اور آپ کی جو دیفنس کے معاملات نہیں ضروری معاملات نہیں وہ تو دیفنس ضروری ہے اب پینچنری کے اوپر میں بھی اس کے اوپر بھی بات کر دیں گے تو این ایف سی کے اوپر بھی بڑی امپورٹن بات ہو جائے گی پروینس میں کئی ایسے کام کر رہے ہیں جو سینٹر سے پیسے لے رہے ہیں اچھا وہ پروینس میں کیوں ہیں پھر اور پروینس کے پاس اپنے اخراجات پورا نہ کرنے کی وجہ سے تمام تر یہ جو گردشی کرزیں آہ ساری آپ کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹس بڑھتے ہیں وہ آپ کی کرزہ جات کی وجہ سے آپ دیہنوں صور پر خرچ کریں بیسی سے ریلیٹڈ پہلے بھی آپ نے بھی یہ بات کی ہے دسٹرک ایڈمنسٹریشن تو پروینشل سبجیکٹ ہے تو وہاں پہ فیڈرل آفیسر کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں جی میں نے سر اس کے جو انگریزی ترجمہ کروایا ہے نظر اس کا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے آپ یہاں دیکھیں کہ آپ کو چالیس سے پچاس برس لگیں گے جو بھی اگر آپ نے دوبارہ سے ریفارم کر کے سٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کی پھر بھی you have to wait for another 40 to 50 years time ہے آپ کے بس اچھے آپ تو سکت ہوں گے بھی 51 ہے نا سر چالیس بھی ڈال سو سال نہیں زندہ رہا ہوں سو اگر پچاس ڈالتا ہوں تو سو ایک سو ایک بھارت اور بنگلہ دیش کو جو مسائل آپ کے سی مسائل تھے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کمال کا دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کی بجت کی شرعہ جو ہے وہ بچا رہے ہیں کمار ہیں اور بچا رہے ہیں 25 سے 30 فیصد ہو چکے بچت بچت حضور والا ہند کے درہ دیکھیں تو صحیح ممبائی میں خان صاحب کو کہیں وہ جو کون سے وہ منسٹر ہیں میرے فیوریٹ والے اور بلکہ کئی سوبوں کے اندر کمال کے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور سر کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئیں انہوں نے کہا میں ہم اپنے ہیر سٹائل اپنانے کے چکر میں میں نے یہ حال کرا لیا اچھا ہم نے لالو پرساز جادب بننے لگے تھا سر اچھا اب سر آگے سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اچھا دوسرا یہیں پہ ہم کریں گے بھی صحیح اس کے پر پروگرام کہ ایکسپورٹس اپنی بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ چوبیس پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹس میں ڈیکلائن تو چلا گیا ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ وہ جو گاڑیاں کھڑی نہیں ہیں وہ ان کا کرنا کیا ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ وہ گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی رہے گی آر ڈی کے نام پہ اور آر ڈی جو ہے وہ اس کے پر لگا دی ہے یہ تو میرے پاس اب اور پیسے نہیں ہیں اور اب میں ڈسپورٹس نہیں کرتا تو تو آگئی ہے نا تو گاڑیاں آگیاں ہم ان کا کیا کروں کہ اب کھنڈر بنے گی اور کہ بارہ لگ اس کیندر سمگل ہو جائیں گی بعد میں ادھر ادھر ہو جائیں گی کون کرے گا متبک ہونے پہنے جائیں گی آنے پہنے جائیں گی آنے پہنے جائیں گی ہونے پہنے جائیں گی اس کا بڑا چکر ہے پاکستانی گاڑی جو آپ نے یہ سرپانی پاکستانی گاڑی ہاں ہاں سوٹ کے اندر کتنے ائر بیکٹس نکلتے ہیں اللہ معاف کرے کہ ہمیں تو نہیں ٹرائی کرنا چاہتا نہیں ایسے نکلتے کہ ہمارے دوست کے ساتھ دو نکلے ہے اسی لاکھ کی گاڑی ہو گئی اب اسی لاکھ چالیس کی ہونی چاہیے ہوم ڈیلیوری کوئی کروڑ روپے میں پڑ جاتی ہے اچھا چھ سات لاکھ کی جو گاڑی پڑتی ہے وہ اب تقریبا ستائیس اٹھائیس تک کی اب آپ کو ملتی ہے جو جیپین کے اندر تین چار لاکھ روپے میں رہتی ہے اس کے اندر آٹھ سے نو بیگ نکلتے ہیں آپ ہر ہر چیز میں جیپنیز ہر گاڑی کے اندر دیکھیں ان کے اندر انسانوں کی آسانی کے لیے اتنی زبدست نہیں ہے نا تو یہ تو ارس کر رہا ہوں تو لوکل میٹ گاڑیاں آپ مہنگی کر رہے ہیں اور لوکل مینوفیکچرز نے مختص آپ کے ساتھ کوئی ڈیل بنائی ہوگی چاہے رہے دی ورنہ تو کوئی نا کوئی کیونکہ نا مجھے تو فیول ایفیشنٹ بھی نہیں بڑھ ہماری عام کو فیول ایفیشنٹ بڑھا ہی ہے اچھا پر کمپیریزن میں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لکچری آئیٹم کے پر میں آئی فون نہیں لینا چاہتا میں موبائل نہیں بہت اچھا کر رہا ہوں لیکن اس کرپر آلٹرنیٹ دو آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ٹرام سسٹن لگا دو پچاس کروڑ کا وہ کہہ رہے ہیں پچاس کروڑ کی پچاس کروڑ سے ساٹھ کروڑ کا منصوبہ پرویز الائی صاحب جو ہے وہ سمجھدار آدمی آپ ان کو جو مارم فوری صورت منصوبہ بنانے دیں منصوبہ پرویز الائی کیسے بنائے گا ایک آئیڈیا میرے پاس بھی رہا ہے اچھا مفتہ صاحب ادھر بات کر رہے ہیں لیکن پنجاب کا وزیر خزانہ تو اور ہے ہم اور وفاق کا کوئی اور ہے ابھی تو جو بھی ہے ابھی تو آپ کو بتایا تو ہے سر وہ شفقت محمود حسد عمر کے آت میں ہم وہ تو کسی اچھے آدمی کو تو نہیں دے سکتے پوزیشن تو ساری تو اس پوزیشن سو اسے رکھیں مسئلہ یہ بھی ہوتا بہتر آدمی لگانے تو ہوت شائن نہ کر جائے ان کی پوزیشن شفقت محمود تو قربت آدمی ہے لیکن شکل سے نہیں لگتا نا یہ آپ کیسے کیسے شکل سے نہیں لگتا میں اتنی گوھر سے دیکھا نہیں آجا دیکھیں آپ آجا دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے سر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا پاکستان کی برامدات میں اکیس عرب ڈالر کے قریب جبکہ اس کی درامدات پچپن عرب ڈالر کے قریب ہے عامدن اور خرچ کی اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کرزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کرز کبھی دوست موالک اور کبھی عالمی مالیاتی اداروں سے کڑی شرائط کے لیے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں سلسلہ چل رہا ہے آجا اب میں اٹھارویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ اور معیشت کو آپ کے سامنے یہاں پر رکھ چکا اب میں تیزی کے ساتھ کسی ایک بور جگہ پہ جانے لگا ہوں ایک تو آگئی اٹھارویں ترمیم میں ابھی ختم کر رہا ہوں سر مجھے سمجھ آگئی آپ کی ساری بات آپ کی آ سے سمجھ آگئی آ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو نہیں اگر تو یہ اگلا موضوع جو ہے وہ طویل ہے تو نہیں ابھی اگلے میں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ختم کرنے کے لیے مجھے یہاں پر اہم نکات از کر لینے تھے آخر پہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پر صاحب آپ سن رہے ہیں آپ سو رہے تھے اچھا اچھا وجہ یہ کہ اٹھارویں ترمیم کے اہم نکات میں صدریم و ملکت کے اختیارات کو کم کیا گیا ٹھیک ہے یہ اٹھارویں ترمیم میں جان کے کیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا جو ہے نا وہ اس تو زرداری صاحب صدر تھے انہوں نے اپنی اختیارات جیسے بلہ گھر میں رکھے نیوٹل نہیں کر دیتا ہے انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ جنرل ٹھارویں ترمیم کو لغاری صاحب نے غلط نام لے رہا تھا ممکن ہے کہ میرے سب کانشنس کے اندر غلط نام پڑا ہو تو وہ غلام اسحاق خان تھے سبھا ایک انہوں نے کچھ انہوں نے سمنیہ تحلیل کی تھی ایک لغاری صاحب کو جن کے اوپر سوچ نہیں سکتی تھی بی 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 صاحبہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لغاری صاحب کے بارے میں جتنی میں نے سب کچھ لوگوں کے بارے میں میں نے بڑی اچھی رائے سونی ہے مطلب سیاسی مصیبتیں ہونا یا سیاسی طور پہ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو مسلحت اپنا لینا مسلحت پسند میرا ایک شیر بھی تھا سر اس میں میں نے مسلحت کا روزہ رکھ لیا ہے مثلا یہ آج میں بریک کرنے والا تھا یہ بات یہ راز میں کھولنے والا کون سوالہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہارٹکور ایکانومیسٹ ہیں نہیں نہیں یہ نہیں بتانا ہے یہ نہیں بتانا ہے تو پھر آپ خود ہی وہ بیرا نش ہے وہ کسی کرتا ہے اچھا اچھا وہ ایک ندی کو سمندر کہنے جا رہا ہوں اچھا جب ندی کو سمندر کہنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ میں نے مسلحت کا روزہ رکھ لیا اس کا اگلہ یاد نہیں آرہا لیکن جب ندی کو سمندر کہا جا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس درجے کے اندر جو ہے وہ بنے پن کا شکار ہو چکے ہیں آپ یہاں دیکھیں سر ایدھر تو نیوٹرل ہو گیا اچھا میں نے چند لوگوں کے بارے میں ایک زفراللہ جمالی صاحب تھے کہتے ہیں بڑے ہی نفیس انسان اچھا دیکھ بھی رکھے ہیں میں نے اس کے بعد جو ہے وہ سائستگی یعنی میں اور جمالی اس کو جانتا ہوں بہت بہت نفیس لوگ ہیں بہت جو نفیس لوگ ہیں اس کے بعد سر آپ ان کو دیکھیں کیا نام ہے جو ابھی جن کا ذکر کر رہے تھے لغاری صاحب لغاری صاحب بھی بڑے ہی نفیس انسان تھے اور اپنا دماغ کے والے آدمی تھے اور بین ازیر صاحبہ جو ہیں وہ بھی شاندار خاتون تھی لیکن ان کے سامنے وہ آڑ گئے اور انہوں نے ساملی جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی جماعت رکھ کہ ایک پریزیڈنٹ رکھتے ہیں اور وہ اپنی طاقت استعمال کرنے ہیں جبکہ کتنی بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ ریفارمز کے اندر سب سے پہلے تو صدر کو قوت دی جائے میرے ریفارم نمبر ون صدر کو قوت دی جائے تو پریزیڈنٹل سسٹم پھر کر دیا جائے یہ جو ٹو تھڑ میجارٹی لائیں گے تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ صدر کو قوت دے گا پھر میں وہی کہہ دوں گا جو آپ وہی کہہ رہا تھا میں نظر نہ کہیے گا صدر کو قوت نہیں دینے لگے خان صاحب صدر کو قوت دیں گے نہیں میں اس سے اچھا تو پھر میں خود کرلوں گا تہتر کے آئین کے ساتھ جو انہوں نے کیا نے اس سے اچھا خود دیکھ لیتا ہے وہی جو میں کہہ رہا تھا اس سے اچھا تو پھر میں خود ہی لے گا آج آگے سر ہنگامی صورتحال کی نفاظ کا اختیار صدر سے لے کر صوبائی ساملیوں کو دیا گیا صوبائی ساملیوں کو دیا گیا تو صوبائی ساملی تو کہتے سینٹر نہیں کرنے دے رہا اور سینٹر جو کہتا ہے وہ صوبوں کو ہم نے انسی دے دیا یعنی ایک تماشا یہ بنا دیا کہ آپ لوگوں نے نیا عوام کا بال لی ہے اس کو ٹینس کوٹ میں ڈالا ہے آپ ادھر سوٹ دے دیں ٹھکا تو اس کی طرف سے کیا ہے ٹھکا تو چندر عوام بال ہے اس کو یہ کب سمجھائے گی کہ یہ آپ کے ساتھ کھلوار کرتے رہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی یا اس کو ہوگا باپ کی طرح اور باپ آپ کو فضولیات کرنے نہیں دے گا آپ کے اوپر سایا بنے گا آپ کے معاملات کو سٹیکچرائز کرے گا اور آپ کو اچھی چیزوں کی طرف دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ فائنانشل بیلسنگ کیا ہوتی ہے فائنانشل بھی ضروری ہیں آپ نے تعلیم میں کچھ کرنا ہے کچھ حصہ اس کو لیے وقف کرو کچھ عیاشی کرو کچھ معاملات کرو کچھ طریقے کار کرو اور کچھ سنبھالو اور کچھ جو ہے نا زندگی گزارنے کے طریقے کار کرو آپ کو وہ ایسی جاسے نہیں دے گا جیسے چائنا کے اندر آپ کو میں عام طور پر بولتا ہوں تو لوگ پتہ نہیں کیا بات سمجھیں گے انہوں نے ریسیچ کی کہ جو ہے نا وہ شراب جو ہے وہ کتنی دیر تک جو ہے نا کہاں اثر کرتی ہے انہوں نے کہا جو ڈرکس باقی جو ہے نا اس ساری کے ساری یعنی فوری جیمپ چرس یا ہیش اگر ایک دفعہ پینے ہم تو وہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک اس کے پاگل پن کے جو ہے نا وہ آہ چانسز جو ہیں وہ ٹو ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے اچھا پاگل ضرور ہو سکتا اس کی چانسز بڑھ جاتا ہے اگر وہ اس کی چانسز اس طرف ہیں تو وہ ضرور ہوگا آل رائٹ ٹھیک یعنی کہ اگر اس شخص کے اندر وہ ٹینڈنسی موجود ہے ٹینڈنسی موجود ہے تو وہ اس کو سپیڈ اپ کر دے گی یہ اس کی ریسرچ آپ بے شک پوری جرائیت کے اندر سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس کی خصوصیات تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خصوصیات تو ہیں لیکن اس کے نقصانات نہیں ہیں پھر افہین کے بھی بہت سارے عورتیں وہ تو خیر الگ چیز ہے اچھا دوسری یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کے اندر سب ڈرکس کے بین لگا کے انہوں نے کہا کہ آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا اچھا شراب ہر طرح کی اویلیبل کر دی وہ پیلو لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ کچھ درجے تک ہوگا لیکن اس کے جو اثرات لانگ ٹیم ہیں جو انسانی جو معاشرے کا نقصان بنتا ہے یعنی ایک الگ الوجینیشن کے اندر اس کا اثر آیا کچھ عرصہ تک رہا اور ختم ہو گیا لیکن وہ جو الوجینیسٹ ذہن بن جاتا ہے جو باقی ڈرکس کے ساتھ ہوتا ہے ان کی مختی تاثیر ہے کوکو کی تاثیر الگ ہے کچھ کی تاثیر ایسی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انقلاب انقلابی بھی فیل کرتا ہے کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ چگویرہ ہو گیا ہے کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بس اس نے رول آئی پانے ہلوسینیشنز بھی ہلوسینیشنز ہو جاتی ہیں اور وہ پھر کہتا ہے کہ بس آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اور بازوں کو پھر اس کے بعد شکر کریں گے میرا اندازہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جو جو میں لوگوں کو دیکھا جو تھوڑا سا پڑا بڑا بھی اس کے بارے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ڈیفینسز کو زائد کی ہیں ہاں میں 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 اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہے اس بارے میں چائنا کی اوپر جو یہ بات ریسرچ ہوں گی نا یہ بڑی زبردست ہے تو انہوں نے اسی اس کے انگری دیکھیں حکومت کا کام یہ ہے کہ جو ارٹی میٹ پلائیر ہو سکتے ہیں میکسیمم وہ دیے جائیں لیکن اگر آپ کی انسان ہیومن باڈی کو نقصان دینے لگ جائے اور وہ مارشری کو نقصان دینے لگ جائے ان چیزوں کا جو ہے وہ فوری طور پر بفر سپین لگاتے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور یہی حکومت ہوتی ہے حکومت کو صرف ففٹین پرسن سے زیادہ انوالمنٹ نہیں کرنی چاہیے ان کو خود پنپ لینے دینا چاہیے ان کو سوچ لینے دینا چاہیے ان کو کر لینے دینا چاہیے اور پھر جہاں پر روک تھام کرنے تو وہاں کرنے یا تو پھر پہلے آپ ہنڈر پرسنٹ کنٹول کی ساتھ سوسائیٹی کو آہستہ آہستہ چلائیں یا پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ نے اور پھر اس کو طریقے سے چلتا ہے جیسے میں نے آپ کو ارس کی تھی کہ دو سو سال تک وہاں کے آپ کے چار سو سال تک آہ برطانیہ کے اندر کون سے ومن رائٹس تھا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد سے جو ہے وہ اپنی ایولوشن کے اندر ابھی تک وہاں پہ جو جو وہ جو اپر ہاؤس ہے اس کے اندر دو سو سیٹے لگی لارڈز کا سو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں زیادہ لگائی جبکہ تین سو پینس سٹھ کلامت پسندی ہے اچھا انہوں نے کہا نہیں جو اس زمانے میں دو سو لگی تھی تو دو سو ہی لگیں گی یہ عدب ہے ہاں ان کے اپنے آرکیٹیکچر کے بارے میں ایک عدب بھی ہے چیزیں بھی ہیں نظام بھی ہے سسن بھی ہے ایک اکل بھی اچھا یہاں پر ہمارے پاس آپ کچھے لوگوں کو جمہوریت دینے لگے ہیں خلط کام کرنے لگے ہیں ون پرسند وان ووٹ is not a solution for this پاکستان please اللہ ماف کرے آپ کو نہیں سوٹ کرے گا وان پرسند وان ووٹ وان پرسند وان ووٹ کے شدید خلاف اور اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس میں میں بات نہیں کریں گا آپ بلکو میرا بائی کارڈ کرنے ہیں مجھے فیس بک سے جو ہے نا بلوک کرنے ہیں آپ کی بڑی میرے مجھے بھی ایسے کچھ لوگوں نے بہت شوق سے کریں اور تو وہ سائیکو فینسرز سائیکو فینسی والے جو ہیں نا وہ بلکو ہے اور بڑی جلدی کرنے وہ وہ کیا کہتے سر وہ آہ ساتھ والا بلوک کا بٹن ہے وہ دبائیے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا فارق کر دیجئے آچھا وہ ہمارا تو ٹائٹل یہ ہو کر وہ کہتے ہیں وہ سبسکرائب کرنے کے لیے ہمارے بیل بٹن آہ دبائیں اور ہمیں آہ ہم سے جان چھوڑا لیں آہ ہم سے جان چھوڑا لیں آہ آچھا سر صبح خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے آئین کی آرٹیکل میں ردبل آہ بدل کیا بجلی کی پیداوار صبح اختیارات میں دی گئی یہ جو پیپ کو شپ کو یہ فلاں فلاں پھر یہ کراچی فلاں 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 صبح اور وفاق کے درمیان میں موجودہ آہ کانٹریکٹ لسٹ کا خاتمہ کر کے مرکز کی دائرہ کار میں آنے والے کئی قانونی اختیارات کو صبحوں میں منتقل کیا گیا خلط کیا گیا نہیں چلا اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم نے نشر کر کے رکھ دیا سا اور یہ کس کو فائدہ ہوگا تھا کس کو خدا اور وٹیس کو نہیں ہوگا است کو نہیں ہوگا سندو سند اس 30 کو فائدہ ہوگا کیا کیا اس کس نے تھا اٹھارویں کرنا ہے تو زیادہ ساب لائے تھے نا سند کو فائدہ ہوا اس سے کہ وہاں جو تھا ہشر نشر ہوا وای نہیں کہیں نہیں جاتا سن میں لیا یہ ہشر نہیں کہیںδی دیکھیں وہ شہروں کی ان کو سر سب لوگوں میں نے آپ کو کہا کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں تھا جہاں صوبائیت ہوگی بہت بڑے بہت بڑے بزرگ تھے لیکن ان کو وہ ہمیشہ پردے میں رہے اور لوگوں میں نہیں آئے فرمایا کہ جب وہ عرب انداز میں بولتے تھے انہوں نے کہا کہ جب ایک ملت ہوگی تو ایک ہوگا جب ملت نہیں ہوگی تو صوبائیت ہوگا اور جب صوبائیت ہوگا تو جدائیت ہوگا اور پھر یہ آپ لوگوں کو وہ طاقتیں جو ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا بنوایا اور آپ ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں چلی آچھا صاحب آہ صبح کو فوجداری اور تاظرات کی قوانین میں ترمیم کا اختیار دیا گیا ہمم اس کے پر میں نے پورا کام کر دیا ہمم پانچ سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم لازمی اور اس کی مفت فرامی کی ذمہ داری ریاست پر آئید کر دی کی کونسی ہمم کس کی ہمم تو سنگل کریکلم کہاں سے آنا تھا وہ یہ آ رہی طرح ان ایف سی کو آپ تو ٹھیک کرنے مطلب آپ عجیب آم عجیب ہی ہیں مطلب کیا کہوں میں مطلب سنگل کریکلم کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں سستے اور جلد انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے ریر جانب دارانہ ٹرائل کو بولزم کا بنیادی حق کا درجہ دیا جائے گا یہ بنیادی ٹرائل جو جتنے ہوں گے تو بس پر کیا چاہتے ہیں میں تالیاں بجاؤں گا سر ججز صاحبان جو ہے نا صرف وہ والے کیس اٹھا رہے ہیں جس کا شام کو ان کا ٹی وی پر تذکر آوگا بہت نام ہوگا مجھے تو ججز کے نام جات ہے لیکن وہ وہی سارے کیس اٹھاتے اور جو باقی جتنے غریبوں کے کیس ان لٹک رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے غریب مارے ہیں وہ تو تو چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹے کسی نے ٹاک بسکٹ چھوڑی کر لیا ہمیں پھڑ کر اس کو جیل میں کر رہا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ غریب کا بچہ جو ہے نا وہ بیوی نہ مارے تو ایک ٹی وی بھی نہیں آبی ہے وہ بیوی کو اسے چپیڑ کٹ ماری اس کو آپ تین میں کٹ مارے ہم ٹھیک پھر ایک نہیں وہ harassment کا نیا سین چرو ہو گیا وہ باجی صاحبہ جو ہیں نوار کسی پر harassment بنا دیتی ہیں تو خیر anyways وہ harassment کا عجیب تماشا وہ جس کا دل جو پساند نہیں آتا اس پر harassment بنا دیتے ہیں اور جو پساند آجائے تو اس پر کوئی harassment یہ کیا طریقہ کار آپ بنائیں بلکہ بنائیں اور ہاں اس کی بھی کوئی line of length define ہونی چاہیے نہیں اب تو اب تیز ہو گئے لوگ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ سر وہ اچھا سا وہ three piece پین کر کے جو جانے جانے ڈپ کی طریقے سے کیس ہمنا چاہیے ہاں اب یہ ایسے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بیویاں کتنا کوٹتی ہیں اپنے بندوں کو آجا بیویاں کوٹتی بھی ہیں آپ کو پتہ سر خالی بندہ نہیں کوٹتا ہے آپ نے کبھی نہیں گئی سر نہیں اللہ نے آجا چلیں بچ گیا مہربانی ہے خیر ہے نہیں بس بل لیکن اگر آپ نے مارا ہو تو پہلے زمانے میں ایک روایت ہوا کرتی تھے تھوڑی بہتی تو کوٹ پاڑی جائے کرتی تھی لیکن ابھی عذاب بنا دیا تو یہ کیا ہو گیا کوٹ پاڑ گی تو خیر ہے لیکن نہیں بری بات اچھا یہ پھر وہ بڑا زبر سنگین مسئلہ آ جاؤں فوج سربراہ فوجی سربراہن کی تقرری میں وزیراعظم کی مشاورت ضروری کرا دیا مشاورت یا پہنچتے ہیں اس سے پہلے اٹھاروین تمہین سے یہ مشاورت ضروری نہیں تھی نہیں وہ آرڈر سے آتی تھی اور نہیں آنی چاہیے تھی مطلب آرڈر جو ہے محکمہ جس کو لے کر آئے گا وہ لے کر آئے جو جو اس کا رینک فائل ہے سسٹم اس کے طریقے سے وہ فوج باقی دپارٹمنٹس میں پروموشنز ہو جاتا تھا وزیراعظم کیوں کرے چوتھر ٹیر کا پانچ اٹھر کا جس کا دل کرے گا وہ اٹھائے گا یہ جگرہ اس کے بعد سے پڑھنا شروع ہے یعنی کہ ابھی نوامبر میں نواز شریف صاحب نے جتنی سیلیکشنز کی وہ ان کو پڑھ گئی خان صاحب کو وہی رہلا نونے نہیں ختم ہو رہے ان کے وہ ہی لاتے ہیں اور پھر وہ نوتے ہیں نونا آجاتے ہیں ان کو نونیاں نہیں ختم ہو رہی ابھی وہ لے آئے پھر وہ پھر نوڑیں گے وہ جس جس کو لاتے ہیں وہ نوتے ہیں اچھا خان صاحب کی مجھے کیوں نکالا یعنی نواز شریف صاحب کا مجھے کیوں نکالا اور خان صاحب کا مجھے کیوں نکالا دونوں بڑے سیم ہیں اور ان دونوں کی باتیں سیم ہیں بس یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ پہلا لگتا ہے اور ایک جانا سونا لگتا ہے وہ کہتے ہیں وہ وہ صرف اکثر تمہاورا آپ کا سبجیکٹ ہے میرا نہیں ہے کہ سونے دا سب کچھ بھاوے ارمان دے دا بھاندہ بھی نہ بھاوے سونے دا ہر کچھ بھاوے میں پتہ کیا سوچا ہوں کہ یہ اٹھادویں ترمیم پہ ایک علیہدہ ہم آہ سر آخری دو مجھے دیتے ہیں میں آخری دو پوائنٹس کر لیں لیکن what i would want کہ ہم اٹھادویں ترمیم کو ذرا because یہ مجھے فیلنگ ہو رہی کہ we are rushing through this very you are you are you are by the way تو اس کو یہ ہم ایک دفعہ آپ یہ آخری دو پوائنٹس کر لیں تو ہم پر پوائنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے جو رہے ہیں نہیں پوائنٹس کو وزیراعظم وزرحالہ کے تیسری مرتبہ منتخب ہونے کی پبندی کا خاتمہ کر دیا گیا چلے یہ اس سے کیا حق پڑتا ہے میں ہاں انٹریسٹنگ چیزیں ہیں اتیسی سے صنا دوں آخری ہے یہ سول تاک کیا گیا کہ nfc award مصوبوں کا حصہ آخری nfc award سے کم نہیں کیا جا سکے گا ہم 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 اور کیا کم کیا جائے گا یعنی nine point zero one اور اس اس کے وہ بلوچستان کا اور کتنا کم کرے ہماری گفتگو سندھ کا چوبیس شہریہ تھی ہیں سر ہم ہم پنجاب کا fifty seven point seven one ہم ہم ٹھیک سر یہاں پہ رکیں گے آج ہم ایک وینٹش ٹائپ اینڈ کے آیا تھے ہمارے والد صاحب ہمارے پہ وینٹش تھی نہیں تو ہم نے اندرہ کلے ملا دیا اور ہمارے پاس بھی ایک کاغذ تھا یہ جوش صاحب کی ایک ٹائم بھی ایسے ہی پروگرام ہے اس اس نظر آج آج نہیں پڑھو گا نہیں آج یہ میں ڈیڈیکیٹ پڑا ہے کسی کرنا ہے ہمارے ایک محترم ہے شاہد ملک صاحب بی بی سی کا ایک بڑا نام ہے اچھا بہت خصورت آدمی ہے اور لونگ پرسن تو ان کے نام ملک صاحب آپ کے لئے میں ریڈ کروں گا آپ کو جوش صاحب بہت پسند ہیں آپ کا ان کے ساتھ نیاز مندی بھی تھی تو this will be for you